سواغت ہے دوستو آپ کا انڈین پولیس فولز کے سیکنڈ اپیسوڈ میں جس کا نام ہے ون رانگ کال اس اپیسوڈ کا نام یہ کیوں ہے یہ آپ کو لاس میں بتاؤں گا تو لیس تک دیکھئے اور مجھے کیجئے اس کہانی کی سارٹنگ ہوتی ہے ہمارے کبیر ملک یعنی کہ صدھات ملوترا سے اور ان کی وائف آتی ہے رشمی ملک رشمی ملک جو ہے وہ مر چکی ہے اور اب صدھات ملوترا کو رشمی ملک یاد آ رہی ہے اور انہوں نے گلتی سے سوکس جلدی جلدی میں پہن لیا ہے گلت اور یہ بات رشمی ان کو بار بار کہتی تھی تو ان کی موم آکے پوچھتی ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے نا کبیر تب وہ جان جاتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ رشمی کو یاد کر رہا ہے اور اب اس کو وہ بہت یاد آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے جو صدھات ملوترا ہیں وہ یاد کر رہے ہیں اپنی پتنی کو کیونکہ وہ ان کے بیچ نہیں ہیں اور اسی بیچ ایک گانا آتا ہے جہاں پہ دونوں کی لف سٹوری دکھائے جاتی ہے اور پھر یہ کہانی سوچ ہو جاتی ہے ویر ہاؤس پہ جہاں پہ بلاس ہوئے مٹیریلز رکھے جا رہے ہیں ویویک آب روی اپنے ہیڈ پولیس آفیسر سے کہتے ہیں ایسے بہت سارے ویر ہاؤس بھرے پڑے ہیں سر اس بلاس مٹیریل سے اور ان کے ہیڈ ویویک آب روی کو کہتے ہیں مجھے یہ کریمنلز کیسے بھی کر کے چاہیئے میرے کو نہیں پتا انہوں نے ایک دن میں دو سو پچاس لوگوں سے بھی زیادہ لوگ مارے ہیں باوم بلاسٹ میں اور تب ہی انٹری ہوتی ہے اس کہانی میں مس شیٹی کی جو کی ہے سلپا شیٹی اور یہ آئی ہے گجرات ایٹی ایس ڈپارٹمنٹ سے مس تارہ شیٹی کا دلی آنے کے لیے ایک ہی مصد ہے کہ گجرات میں بھی سیم طریقے سے سیم پیٹرن سے باوم بلاسٹ ہوئے تھے اور انہوں نے اچھا ریزلٹ دیا تھا اس وجہ سے وہ ڈیلی آئی ہیں اور ویویک آب روی صدھارت ملوترا کو جوائن کرتی ہیں اب ویویک آب روی اور تارہ شیٹی جو ہے یہ دونوں دوست ہیں کیونکہ یہ دونوں کی ٹریننگ ساتھ میں ہی ہوئی ہے اور ان دونوں کی بیچ ہنسی مزاگ چلنے لگ جاتی ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹونٹ مارنے میں ذرا بھی کمی نہیں رکھتے پھر صدھارت ملوترا ملتے ہیں تارہ شیٹی سے اور کہتے ہیں اور پھر صدھارت ملوترا بھی ایک ٹونٹ مار دیتے ہیں اس وجہ سے تارہ شیٹی بولتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک information لے کے آئے ہوں چلو بتاتی ہوں کیا ہے اب سلپہ شیٹی جو ہے ایک لڑکے کا sketch لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے بڑی مشکل سے اس کا number trace ہوا ہے کیونکہ گجرات میں جب bomb blast ہوا تھا تو ایک landlord نے ان چاروں لڑکوں کو دیکھ landlord کو ان چاروں لڑکوں پر شک بھی ہوا تھا لیکن اس نے تدھیان نہیں دیا جب وہ دو دن بعد گائب ہو گئے تو landlord نے police کو phone کیا اور police کو bomb بنانے کی چیزیں ملی ان کے کمرے سے اس کے بعد وہ اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکا روز ان سے ملنے آتا تھا اور یہ تھا Heather Heather جو ہے اب ڈلی شہر میں ہے اور وہ چار لڑکے بھی ڈلی شہر میں ہیں اور اس کے بعد police کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے گھر آجم گڑ phone لگایا ہے بات کرنے کے لیے اپنی family سے اور جس لڑکے نے phone لگایا اس کا سکیچ سلپا شٹی لے کے آئی ہیں اب یہ کہانی جو ہے سوچ ہوتی ہے Heather پہ Heather ملنے جا رہا ہے ان چاروں لڑکوں سے جب وہ ملنے جاتا ہے تو جس لڑکے کا سکیچ سلپا شٹی لے کے آئی تھی اس لڑکے کا نام ہے شاداب اور وہ بخار سے لکپت ہے اور Heather کا نام زرار ہے وہ اپنا نیم چینج کر کے رہ رہا ہے ایک family کے ساتھ اور پھر وہ ان سے ملتا ہے شاداب بولتا ہے کہ میرے کو اپنی گھر کی بہت یاد آ رہی ہے پلیز ایک بار بات کروا دو اور اس کے بعد زرار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلدی ہی مشن پورا ہو جائے گا اور پھر تم اپنی گھر چلے جانا اس کے بعد زرار کہتا ہے ان چاروں لڑکوں سے کہ ہمیں دنیا بھر سے دعائیں مل رہی ہیں اور ہمارا جو مشن ہے سکسیسفل ہو چکا ہے اور ابھی ایک کام اور باقی ہے اس کے بعد ہم ایران جائیں گے کیونکہ ایران جانے کا ان کا سپنا ہے اور وہ جانے والے ہیں ایران زرار ان چاروں لڑکوں سے کہتا ہے کہ شادہ آپ کو فون نہ دیا جائے اس کی ایک کمزوری ہمارے لیے بہت بڑی گلتی ہو سکتی ہے پھر یہ کہانے سوچ جاتی ہے پولیس والوں پر جو کی پتہ لگا رہے ہیں ہارڈ ویر کی دکان پر کی زیادہ کونٹیٹی میں کسی نے آئس بولز اور کھیل پوچز کی ہے کیا تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ جو کریمنل ہے وہ کون ہے اور اسی بیچ انہیں ایک ثبوت ملتا ہے جو کی ایک آدمی کا ہوتا ہے اور وہ ہلوائی بن کے رہ رہا ہے دوسرے کے گھر پہ پولیس والے آتے ہیں اور عبدالحلوائی کو لی جاتے ہیں special cell میں یعنی safe house میں اور وہاں پہ پوستاز کرتے ہیں پوستاز کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ عبدالحلوائی خان صاحب کے لیے کھیل اور ball bearings لے جاتا تھا کیونکہ خان صاحب کے گھر پہ کچھ مرمتیں چل رہی تھی اس وجہ سے جو پولیس والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑڑ ہے وہ لوگ تیاری کرنے لگ جاتے ہیں خان صاحب کو عرش کرنے کی پھر یہ کہانی دکھائی جاتی ہے نفیسہ اور موین کے اوپر اب نفیسہ موین کون ہے وہی لوگ جن کے گھر میں وہ کرمینل رہتا ہے اور نفیسہ جو ہے اس کرمینل سے پیار کرنے لگی ہے اور وہ جو حیدر ہے وہ بھی نفیسہ سے پیار کرنے لگا ہے کہیں نہ کہیں پہ اور پھر یہ دونوں ملتے ہیں ان کے بھی ستھوڑی باتیں ہوتی ہیں پھر یہ کھانے سوچ ہوتی ہیں ڈھابی پہ ہاں بھائی ڈھابے پہ اور پلیس والوں کو کیا بھوکنے لگتے ہیں ان کو اپنی لائشتہ نہیں چینے کہا کہ کیا اور صدھار ملوترا اسے بیچ ان کے جو ہیڈ ہے مکیش ریسی وہ یہاں آتے ہیں اور وہ لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں خان صاحب کے بارے میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک حلوائی ہیں اور وہ بال بیرنگز اور کیلکیوں خریدیں گے جبکہ ان کے گھر پہ تو کوئی کام بھی نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے مکیش ریسی کہتے ہیں کہ تم انہیں ارسٹ نہیں کر سکتے اگر تم نے ارسٹ کیا تو وہاں کے لوگ تم پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر مکیش ریسی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم انہیں ایک طریقے سے پکڑ سکتے ہو وہ سدھار ملوترا کو کہتے ہیں کہ تم ایک گلتی کرو اور پھر ہم بعد میں ان سے سوری مانگ لیں گے یعنی کہ سمجھے دیا نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ سدھار ملوترا کو کہتے ہیں کہ تم انہیں ارسٹ تو کر لو اور پھر ہم پوستاش کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نے گلتی سے ان کو پکڑ لیا تھا اور پھر سوری مانگ لیں گے بعد میں پھر یہ کہانے سوچ ہوتی ہے حیدر اور سفینہ کے اوپر جو کی بات کر رہے ہیں اپنی لائف کے بارے میں اور حیدر جو ہے اپنے فیملی کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے بعد یہ کہانے سوچ ہو جاتی ہے یو پی میں یعنی آجمگڑ میں آجمگڑ میں پولیس والے گئے ہیں شاداب کے گھر پہ پوستاج کرنے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاداب تو یہی رہتا ہے اور شاداب نے کال کیا تھا اس وجہ سے پولیس والے ڈلی پولیس کو کنفرم کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہانے سوچ ہوتی ہے ایک پارک میں اب جو خان صاحب ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پولیس والے اور وہاں پہ صدھات ملوترا اور ان کے ساتھ ان کے پولیس آفیسر جونیر رانا ویرک بھی ہیں وہ لوگ نظر گڑائے ہوئے ہیں خان صاحب پہ تاکہ وہ لوگ خان صاحب کو پکڑ سکے اسی بیچ ایک لڑکا آتا ہے اور ان کے ہیسے ایک پیکٹ لے کے بھیگ جاتا ہے رانا ویرک اس لڑکے کے پیچھے بھاگتے ہیں صدھات ملوترا کہتا ہے کہ اس کو چھوڑنا مت بلکل بھی اور میں خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ دونوں نکل جاتے ہیں ان دونوں کے پیچھے ادھر پولیس والے پکڑنے لگ جاتے ہیں اس آدمی کو جو کی پیکٹ لے کے بھاگیا اور اس کا نام ہے سککو سککو جو ہے وہ ہے ہیدر کا بھائی یعنی چھوٹا بھائی ہے اس کا اور ادھر ویوے کو ابروی آ کے خان صاحب کے پوتے کو سکول سے نکال لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں سیدھا سیف آوس میں سککو جو ہے بچ کے نکل جاتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس یعنی ہیدر کے پاس میرے پوتے کو چھوڑ دو تب ہی سیدھاعت ملوترا کہانی پوچھنے لگ جاتے ہیں بوم بلاس کے بارے میں اور پھر خان صاحب ساری چیزیں بگ دیتے ہیں اور بولتے ہیں میرا کام پیسے پہنچانا ہے اور میں نے پہلے دو لاکھ روپے پہنچائے تھے اس کے بعد پانچ لاکھ روپے پہنچائے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ لوگ کہاں چھوپے ہوئے ہیں میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ میرا کام صرف کال پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں پلیس مجھے چھوڑ دیجئے پوستاش کرنے کے بعد ویوے کابروی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دو دن اور رکھئے اور ہمیں آپ سے بہت سارے سوال پوچھنے ہیں اس کے بعد یہ کہانی سوچھ ہو جاتی ہے حیدر جس گھر میں رہتا ہے اس فائملی کے بارے میں اور یہ لوگ بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہیدر اگلے دن نکلنے والا ہے کہیں اور دوسرے شہر کیونکہ اسے دوسرے شہر میں بھی بوم بلاسٹ کروانے ہیں اس کے بعد سکو اور ہیدر اور ان کی ساری فائملی بیٹھ کے بادے کرنے لگ جاتی ہے نفیسہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیار کرتی ہے اس کریمنل سے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے کیونکہ ہیدر جو ہے اگلے ہی دن جانے والا ہے اور اس کے بعد ہیدر اور نفیسہ کی بات ہوتی ہے ہیدر بولتا ہے جب تم مجھے بلاوگی تب میں یہاں پہ آ جاؤں گا کہانی سچھ ہوتی ہے ایک بڑڈے پارٹی میں جہاں پہ ویویک آبروئی کا بیٹا یعنی کی آیوز کا بڑڈے ہے اور وہاں سے دھات ملوترہ بھی آئے ہیں یہاں پہ یہ لوگ ہاں سے مزاگ کرتے ہیں اور کیک کھاتے ہیں پھر یہ کہانی سیدھا سچھ ہو جاتی ہے شاداب کے اوپر اس کو اپنی فیملی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اور اس کو کرمنلز نے فون نہیں دیا ہے بیکاوز آف یہ جو بوم بلاس ہے وہ لوگ کروا کے ایک کمرے میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کمرے سے وہ باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں اور نہ یوز کر رہے ہیں وہ فون کیونکہ ہیدر نے صاف منع کیا ہے کہ آپ لوگ فون یوز مت کرنا ورنہ ہم پولیس کے چنگل میں فر سکتے ہیں تب ہی شاداب جو ہے لائٹ کارٹ دیتا ہے روم کی اور وہ فون نکال کے اپنے فیملی کو فون لگا دیتا ہے اور اس کا جو فون ہے ٹریس پہ لگاوا تھا کیونکہ شلپا شیٹی اس لڑکی کا سکیچ اور نمبر دونوں لے کی آئے تھی اور اس وجہ سے ان چاروں لڑکوں کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے یہی ختم ہو جاتا ہے بہت زیادہ سسپنس میں ختم کر دیا ہے یہ سٹوری اور اس سسپنس کو جاننے کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے چینل تب تک کے لئے بائی بائی